شاہین آرچڈ کے اشتراف سے انڈر نائنٹین میگا کرکٹ لیگ کے افتتاہی تقریب شاہین آرچڈ میں کی گئی انڈر نائنٹین کرکٹ لیگ کے افتتاہی تقریب میں پنجاب بڑھ سے دست کرکٹ کلبوں کی ٹیموں نے حصہ لیا کرکٹ لیگ بارہ روز تک جاری رہے گی اس تقریب کے مہمانے خاصوصی شاہین آرچڈ کے چیئرمین خالد برشیر لودھی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر رانہ نوید الحسن اسمان علی برش راہید میراز چہدری تھے جبکہ اس موقع پر چہدری شہر آرچیما آمد شریف کمبو جوید محمود شاسو علی عمران ساغر زہیر عباس مقصود رزا سلمان مغل تاہر محمود اور انگزیب سمیت دیگر بھی موجود تھے ٹرونمنٹ میں فائنل میٹ جیتنے والی ٹیم کو ایک لاکھ پیس ہزار اٹرافی دی گئی جبکہ رنر اپ ٹیم کے لیے پچاس ہزار پہ انام ہوگا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خالد برشیر لودھی نے کہا کہ کھیلوں کے میدانوں کو آباد کر کے ہی ہم نئے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ سکتے ہیں انڈر نائنٹین کرکٹ لیک جیسے ایونٹ کے انعقاد سے نوجوانوں کے ہوسے بلند اور رہیں ہمبار ہوتی ہیں اس ایونٹ میں کچھ جیت جائیں گے اور کچھ سیکھ جائیں گے انہوں نے کہا کہ شاہین آرچیڈ نوجوانوں کے ہوسوں کی بلندی کے لیے دوا گوپی ہے اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شیخ پورا کی مٹی بڑی زرخیز ہے ہاوکی کرکٹ فٹبال سمیں دیگر کھیلوں میں نمائیہ نام آج بھی موجود ہے جنہوں نے دنیا میں پاکستان اور شیخ پورا نام روشن کیا یہ لوگ بھی اسی طرح کھیلتے تھے اور ان کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوٹے رہے انشاءاللہ یہی ہونہار پاک وطن کا نام روشن کریں گے کہ شیخ پورا میں تب تک ہم نے شاہین آرچیڈ نام بھی نہیں رکھا تھا کہ شیخ پورا کو ایک ایسی سکیم دی جائے جو انٹرنیشنل لیول کی ہو نہ کہ یہ ہمارے نیشنل لیول کی انٹرنیشنل لیول زندگی کی ہر سہولیات موجود ہوں یہاں پہ کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ فیل کریں کہ ہمیں ہر اسیشمنٹ رہی ہے جیسے ہمارے پاس 20 تین ہم نے پارگ نایا ہوا یہاں پہ ینگسٹرز کو کیونکہ ہم بھی اپنے اس ٹائم میں کرکٹ بہت کلی اور کرکٹ لور ہیں ہم بھی تو بہت خوشی ہو رہی ہے انشاءاللہ ان میں سے کچھ رائزنگ سٹارز ضرور نکلیں گے جو شیخ پورا کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے ایسے کہ رانا نوی صاحب نے کیا پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے اور میں ان سے بھی اسی طرح کی امید رکھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ جوان ایسے ہوں گے جو پاکستان کے لیے انشاءاللہ کھیلیں گے اور ہماری پوری سپورٹ ان ینگسٹرز کے لیے ہے آنگا بھی کوئی ایونٹ آتا تو ہم ان کے ساتھ بلکل دعون کریں